جو بھی آجز آ کر قرآن مجید کے حروف مقتعات کے نیچے ترجمہ بھی نہ لکھ سکے توجہ 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 ایک عجیب منزل لے کر آ رہا ہوں گستگو گستگو جہاں علم قرآن کا عالم یہ ہو لوگوں کے کہ وہ قرآن مجید میں جو حروف مقتعات ہیں ان تیس کی تعداد میں پورے قرآن مجید میں ان تیس حروف مقتعات ہیں پہلے ہی سورہ میں شروع ہوتے ہیں سورہ حمد کے فوراں بعد سورہ بقرآ میں جس کو اٹھا کر دیکھو ہر ایک نے لکھا کے نیچے زالے کر کتاب ہو یہ علیف لامیم کیا ہے یہ علیف لامیم ہے یہ کیا ہے یہ علیف لام را کیا ہے وہی یہ علیف لام را ہے سا کہا یا اینسا کیا ہے وہی سورہ مریم جی یہ کہا ہے یا اینسا یہ حروف مقتعات ہیں صاحب پہ کیا ہے جی کوٹ ورڈس ہے اچھا یہ کوٹ ورڈس ہے قرآن کی کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے نہیں جیسے کوئی نہیں سمجھ سکتا ظاہر مولانا نہیں سمجھ سکتے تو کون سمجھ سکتا ہے توجہ ہے نا جس سے دیکھو جس کا قرآن اٹھا کر دیکھو حضور ہر قرآن کے نیچے حروف مقتعات میں ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا کوئی نہیں جان سکتا کسی کوئی نہیں نہ کوئی ولی بتا سکتا ہے نہ کوئی امام بتا سکتا ہے نہ کوئی رسول بتا سکتا ہے ہاں رسول کیسے بتائے گا بھائی رسول جب مولانا نہیں بتا سکتے اس لئے کہ رسول تو میاد必الہ مولانا تو پڑے نکھے ہیں تواجہ حسین آئے جانے مطلب یادی 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 اندارہ سوائے نا سلامت رہے سلامت رہے بلند آواز سے آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے سلامت رہے اس لیے جس مولانا سے پوچھو مولانا یہ علی فلامین کے محنی کیا ہے علی فلامین کے محنی کیا ہے کہایا انساء کے محنی کیا ہے یہ 3929 مقامات پر جو یہ قرآن مجید میں حروف مقتیات آئے ہیں ان کے محنی کیا ہے کہ ان کے محنی کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں مولانا کو پتا نہیں امام بتا نہیں سکتا نبی کے علم میں نہیں قرآن میں رکھنے کا فائدہ بھائی کمال کر رہے ہیں توجہ سلوات جانا یہ عجیب فلسفہ ہے جانتا ہے یہ عجیب فلسفہ نہیں ہے دور کیا ہے بھائی قرآن میں پھر رکھنے کا کیا فائدہ پھر یہ قرآن میہ ان لفظوں کا فائدہ کیا ہم سمجھ نہیں سکتے مولانا کو پتا نہیں ہے اولی بتا نہیں سکتا امام بتا نہیں سکتا رسول کے علم میں نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں مولانا اللہ کے پاس جان نہیں سکتے چلے جائے تو آ نہیں سکتے بس مولانا میں اور رسول میں یہی تو فرق ہے مولانا ایک مرتبہ اللہ کے چلے جائے تو واپس نہیں آتے رسول جا کر واپس بھی آ جاتا ہے اور زنجیر اتا سرواب دے جائے بزمتیں آل محمد پر آئے اور گفتگو کریں مولا سلامت ہے کہ آئیے یہاں دوستو ہم ابھی اس گفتگو کو اسی منزل پر ایک لمحہ اور بلند کرنا چاہتے ہیں پورے قرآن مجید میں جو یہ 29 مقامات پر حروف مقتد قرآنی ہے لوگ کہتے ہیں اس کے معنی نہیں جانتے ارے کبھی پوچھا قرآن کے وارثوں سے کبھی معلوم کرنے کی زحمت گوارہ کی پہلے سورے کے پہلے تین حرفوں پر یہ بھی نہ سمجھ سکے کہ اس کے معنی کیا ہے پہلے تو میں مسئلہ یہ حل کر دوں ایزان محمد یہ حروف مقتدعات قرآنی وہ ہیں کہ جن کے مقررات اور جن کی تقرار 29 کو آپ چھلک اٹھیں گے یہ متعدد مقامات پر 29 مقامات پر آئے ہیں نا ان کے مقررات کو اور ان کے تقرار کو اگر نکال دیا جائے تو صرف 14 حروف بنتے ہیں سلامات پہ جائے آپ محمد وآلہ محمد یہ رازہ الہی ہے یہ رازہ الہی ہے اللہ اللہ کس دور پر آپ جا رہے ہیں بہت اوجو ان کے مقررات کو جب آپ نکالیں پورے قرآن مجید سے تو صرف 14 حروف بنتے ہیں اور وہ 14 حروف جب بنتے ہیں ایزان مختلف دنیا کے عربی دانوں نے دنیا کے لغت دانوں نے ان 14 حرفوں سے ایک کروڑ جملے بنانے چاہے مگر دیکھیں یہ اجاز قرآن کہوں جب جبر مشیعت کروں کہ یہ 14 حرف ملا کر ایک جملہ بنانا چاہا کہ لاکھوں ہزاروں جملے بنا بنا کر مٹا دانے لیکن کہ کوئی بھی جملہ بامانہ نہیں بن سگا اس لیے کہ جب ان کی تقرار نکالی جب ان کے مقررات نکالے حروف مقتیات کے تو صرف چودہ بنے سار رے علی دوئ این لان یہ ہے قانون نین سین کا ہے سلام پیرے محمد آل وحمد بار میں شریعت پوری دکھا رہا ہوں پوری توجہ یہ جو چودہ حروف نکالے ہیں ذہن میں ہے نا یہ چودہ حروف اگر ذہن میں ہے نا دوستو تو پھر میں ایک ایک جملے پر آپ کی توجہ چاہوں گا میں سمجھوں گا میری سات مجلسیں ایک طرح اور شریعت پر مکمل مجلس دے رہا ہوں اگر یہ چودہ حروف کے جملوں سے چیلنج کر کے کہتا ہوں ان لاحرفوں سے جو میں نے گناہے ہیں اگر کوئی بھی ایک بامانہ جملہ بنا دے عربی میں بڑے عربیدہ منتے ہونا کوئی بھی ایک بامانہ جملہ ہزاروں جملے بنانے چاہے کوئی جملہ بن ہی نہیں سکا آخر لکھ لکھ کر مٹاتے رہے مٹا مٹا کر لکھتے رہے آخر دنیا کو تنگ آ کر سر جھکانا پڑا جب دیکھا سعاد رے علیف توی سرات سرات کے معنی راستہ شریعت آو 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 بلند ہو بلند ہو میں ایک ایک لفظ سمجھا رہا ہوں تاکہ میری نوجوان دو سارے سمجھے مدروں سے بہتر جانتے ہیں سارے اہلِ علم یہاں تشریف رکھتے ہیں نوجوان دوستوں کے سہن میں جامِ کوسر کی طورہ انڈیلنا چاہتا ہوں سریعتِ معصوم کو سرات رے علی توی سرات سرات مانے جادہ راستہ سریعت سبیل مرحاج سرات این لام یہ سرات علی ہے قاف حق علی کا راستہ حق ہے نون میر سین قاف ہے علی کا راستہ ہی حق ہے بس اس سے متمسک ہو جاؤ اب پتا چلا کہ یہ حروف مقتعات پہ پردے کیوں ڈالے گئے تاکہ لوگ شریعتِ علی سے دور آر جائے یا علی یا علی